ہیلو ڈیر سٹوڈینٹس آج جو ہے ہم نے کل ایکالوجی والا پورشن جو ہے وہ کمپلیٹ کیا تھا تو آج کا جو لیکچر ہے یہاں سے آگے جو ہے وہ انورانمنٹل ایشیوز اور اس کی ریڈریسمنٹ جو ہے وہ والا پرنا ہے تو انورانمنٹل ایشیوز میں آپ کو پتا ہے کہ ہم برسوں سے پڑھتے آتے ہیں اس میں سب سے پہلے جو ہمارے سلابس کا حصہ ہے وہ ہے پولیوشن تو پولیوشن جو ہے یہ سب سے بڑا ایشیو اس وقت ہمارے جو موڈرن ایش کی سب سے بڑے سردردی آپ جو بولو ایک طریقے سے تو کیا ہے پولیوشن کوئی بھی انڈیزائرے بل چینج جب ہو جاتا ہے کچھ ریسورس کی نیچرل ریسورس کی ٹھیک ہے چاہے وہ فیزیکل اس کی سٹیٹمنٹ میں کوئی چینج ہو جائے ٹھیک ہے یا تو کیمیکلی اس میں کوئی چینجنگ آ سکتا ہے یا بیولوجیکل استعمال کرنے کی جو اس کی صلاحیتیں ہیں اس میں کوئی ویریشن آ جائے گا ان کریکٹرسٹکس میں کوئی چینج آتا ہے تو ہم اس کو پولیوشن کہتے ہیں لیکن کس کس ریسورس کا ایر واتر اور لینڈ یعنی سوائل جو ہے یہ تین ایسے ریسورس ہے جو ہیومن اکثر استعمال کرتے رہتے ہیں پلانٹس یا کوئی بھی لیونگ آرگنزم کے لئے اہم تینوں فیکٹرز آپ بولو یا ریسورس بولو ان میں کوئی ویریشن آ جانا تو یا ہم انشار میں بولیں گے اس کو ہم بولتے ہیں پولیوشن اب وہ تمام سبسٹینس جس کی وجہ سے پولیوشن ہو جاتا ہے ان ریسورس کا ان کو ہم پلیوٹنٹس کہتے ہیں جیسے کہ آپ لوگوں نے نیند سے پڑھتے آ رہے ہیں پولیوٹنٹس کہتے ہیں اور یہ پولیوٹنٹس جو ہے یہ دو ٹائپ کے ہو سکتے ہیں پرائیمری پولیوٹنٹ اور سیکنڈری پولیوٹنٹس پرائیمری پولیوٹنٹ جو ہے وہ کیا ہو گیا یہ وہ پولیوٹنٹس ہے جو ڈریکٹلی کسی ریسورس سے نکل کے آتے ہیں اور پولیوشن کراتا ہے جیسے کی دعا ہے سموک ہے سیدھا ہمارے فیکٹری سے ہمارے گھروں سے نکل کے ہمارے ایڈماسپیر میں آ جاتا ہے اور یا گاڑیوں سے نکل کے ہمارے ایڈماسپیر میں آتے ہیں تو ایڈماسپیر کو آلودہ کر دیتے ہیں ہمارے ایئر کو ٹھیک ہے تو یہ ایک پولیوٹنٹ ہے پرائیمری پولیوٹنٹ ہے یا ہمارے کوئی کیمیکل یا ہمارا فٹلائزر زمین سے جو واش ڈاؤن ہو کے بارش کی وجہ سے آکے ہمارے پینے کے پانی کے ساتھ مل جاتا ہے پولیوٹ کر دیتا ہے تو یہ پرائیمری پولیوٹنٹ ہے جو کسی ریسورسے ڈریکلی آکے ہمارے ریسورس کو کیا کرتے ہیں پولیوٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے خود پولیوٹنٹ جو ہے وہ اس کو پولیوٹ کر دے گا ہمارے ریسورس کو نمبر فرسٹ پھر دوسرا آتا ہے اس میں سکنڈری پولیوٹنٹ اکثر اگزام میں پوچھا جاتا ہے سکنڈری پولیوٹنٹ سے تو سکنڈری پولیوٹنٹ کن کو بوتے ہیں وہ پولیوٹنٹ جو پرویوٹنٹ جو پرویوٹنٹ ہو گیا ہو ایز ای ریزلٹ آف انٹریکشن بیٹوین ٹو آر مور پرائیمری پولیوٹنٹ ٹھیک ہے یا آدھر کسی سبسٹنز کے ساتھ مل کے اس پروسس کو ہم سائنر جیزم بھی کہا جاتا ہے اس پروسسس اس آلسو کالیڈے سائنر جیزم سائنر جیزم کیا ہے سائنر جیزم ایک ایسا فینامنا ہے جس میں دو پولیوٹنٹ یا دو سے زیادہ پولیوٹنٹ جو ہے آپس میں مل جاتے ہیں اور ایک تیسرا نیا قسم کا پولیوٹنٹ وجود میں آتا ہے اور وہ جو نیا بن گیا پولیوٹنٹ وہ پہلے دو پولیوٹنٹ سے زیادہ جو ہے گاتک ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسے یہاں دکھایا گیا ہے ہمارا نائٹرک اسیڈ جو ہے یہ ایک پولیوٹنٹ یہ نائٹرک اسیڈ کیونکہ ہمارے نائٹرک اوکسائیڈ جو ہے ہمارے پولیوٹنٹ یہ گاڑیوں سے یا فیکٹری سے نکل کے آتا ہے اسی طرح سے وارٹر ویپر تو خود پولیوٹنٹ نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ جب یہ مل جائے گا تو ایسے درین بنتے ہیں یا یہاں فوق کا استعمال یہ ایکزامپل دیا گیا ہے تو جیسے کی سموگ ہے ٹھیک ہے سموگ تو سموگ خود کیا ہے سموگ جو ہے اس میں سموگ ہوتا ہے سموگ خود جو ہے ایک پولیوٹنٹ ہے پلس اس میں فوق ہوتا ہے پلس اس میں کچھ ہائیڈرو کاربنز ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو کہ ہمارے اس میں پلس ہائیڈرو کاربنز بھی کچھ ہوتے ہیں جو ہمارے کس سے نکلتے ہیں ہمارے ڈیفرنٹ ریسورس سے جو ہے جیسے کہ ہم کوئی جلاتا ہے یا کوئی انڈسٹری سے نکل کے چلا جاتا ہے فیکٹری سے تو یہ تینوں مل کے سماغ بناتا ہے یہ سماغ جو ہے کیونکہ سماغ خود بھی پلوٹنٹ ہے اس کا بھی افیکٹ ہے لیکن یہ اس طرح سے ہائیڈرو کاربن جو ریلیز ہو جاتے ہیں ہمارے کاربن ڈائیکسائیڈ وغیرہ یہ بھی افیکٹوی تو ہے لیکن جب یہ تینوں مل جائے گا تو ایک اور نیا پلوٹنٹ وجود میں آئے گا سماغ یہ اس سے بھی زیادہ گاہ تک ہوتا ہے تو اس طرح کی پروسس جو ہے اس طرح کی جو پلوٹنٹس ہیں ان کو ہم سکنڈری پلوٹنٹس بولتے ہیں اور اس پورے فینامنون کو ہم سائنرجیزم بولتے ہیں سائنرجیزم جیسے کی اس دوران جو ہے پین بنتا ہے پین جیسے کی پراکسی اسٹائر نیٹریر جو ہے ایک بہت بڑا سکنڈری پلوٹنٹ ہے جس کے بارے میں تھوڑا سا آگے ذکر کیا جائے گا تو یہ کچھ پرائمری اور سکنڈری پلوٹنٹس کے بارے میں ہیں بہرحال پہلا ہمارا جو ایشو ہے انورانمنٹل ایشو جو ہے ایئر پلوشن ہے یہ ہمارے سلبس کا حصہ ہے ایئر پلوشن زیادہ اس میں نہیں لکھا گیا کیونکہ آپ بچپن سے اس ٹاپک کو پڑھتے آ رہے ہیں ایئر پلوشن سے پہلے آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہے کہ ایئر جو ہے وائٹل ریسورس ہے ہمارے بائیو سفیر کا جو کی بنا ہوا ہوتا ہے اٹس کمپوزٹ آف ہمارے کس کا بنا ہوتے ہیں سیونٹی ایٹ پرسنٹ جو ہے آکسیجن کی نائٹروجن کی بنی ہوتی ہے ٹوینٹی پوائنٹ نائن فور سیون جو آکسیجن ہوتا ہے آرگان زیرو پوائنٹ نائن ثری فور کاربن ڈائیکسٹ زیرو پوائنٹ زیرو پوائنٹ میتھین بھی کچھ اور اس کے علاوہ ٹریسز میں ہیلیم کرپٹان زینان اس کے علاوہ ان میں کچھ ہمارے اور بھی جو ہمارے کیا بولتے ہیں اس میں کیمیکل جو ہے جیسے کی آپ نے دیکھا ہوگا اس میں ہمارے ایڈ ہوتے ہیں جیسے ہیڈرو ہیڈروجن امونیاز اوزونز نائٹروجن اکسائیڈز یا یہ جو ہے ہیڈرو کاربنز ہمارے سٹریٹو سپھر میں یہ بھی کچھ ٹریسز میں ایولیبل ان کے ساتھ ہوگا تو جن کو میں نے یہاں لکھا نہیں گیا ہے تو یہ ہمارا ایک کیا ہے ایئر ہے جس کی کمپوزیشن جیسے کہ آپ لوگوں نے یہ اسی ہی یونٹ میں پہلے پڑ جو گئے ہیں اب اینی چینج ان دی کمپوزیشن آب دس ایئر وچ میکس دس ایئر انفیٹ فار دی کنزفشن آف ہیومنز یعنی کہ اس کمپوزیشن میں کوئی چینج آ جائے گا جس کی وجہ سے یہ ایئر انفیٹ ہو جائے گا ہیومنز کے لئے بھی اور اس پہ جتنے بھی باقی لیونگ آرگنزم جو اس کو استعمال کرتا ہوگا پلانٹس کربن ڈائیکس ایڈ استعمال کرتے ہیں تو کوئی بھی چینج ان کی ویریشن ہو جائے گا کمپوزیشن میں تو اس کو ہم ایئر پولوشن کہتے ہیں کازز بہت سارے ہیں جیسے کہ پہلا کاز جو ہمارا یہاں لکھا گیا ہے برننگ آف فوسل فیولز جیسے کہ فوسل فیولز مطلب پیٹرولیم یا پیٹرول ڈیزل گاڑیوں میں جلاتے ہیں اس کے علاوہ ہم گاروں میں لکڑی اندن وغیرہ جلاتے ہیں کاربن اور نائٹروجن کے اکسائیڈز جو ہے ہم ریلیز کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اکسائیڈز اب کاربن سلفائیڈز اکسائیڈ اکسائیڈز اب نائٹروجن تو یہ سب ہمارے ایٹماؤسفیر میں ڈیریکٹلی ریلیز ہوتا ہے اس کے علاوہ انڈسٹریز سے یا تھرمل پاور پروجیکٹ پلانٹ سے کچھ ریلیز ہو جاتے ہیں کیا سموکس وغیرہ وہ بھی چلا جاتا ہے اور یہ تھرمل پاور پروجیکٹ پانی گرم بھی ہو جاتا ہے بہرحال یہ بھی ایک تھرمل پولیوشن ہے اس کے علاوہ امیشن ہو جاتے ہیں پارٹیکلیٹ میٹرز کی کہاں سے سیمیٹ انڈسٹریز سے یا سیمیٹر کی باقی جو انڈسٹریز ہے جس میں ایسا ہی کام کرتا ہوگا ڈرلنگ وغیرہ کی ٹھیک ہے تو ان پارٹیکلیٹ میٹرز کو جو ہوا میں آ جاتا ہے ان کو ایرزولز بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے ایرزولز اس کے علاوہ چونکہ وارٹر ویپرز کے ساتھ مل کے اور کچھ ایرزولز میں وارٹر ویپرز اور کچھ ڈسٹ پارٹیکلز ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایرزولز جیسے کی اس میں سسپینڈٹ پارٹیکلیٹ میٹرز ٹھیک ہے سسپینڈٹ پارٹیکلیٹ میٹرز یہ کیا ہے سسپینڈٹ پارٹیکلیٹ میٹرز اکثر دیکھا یہ گیا ہے کہ کوئی بھی سولیٹ پارٹیکل جو ہمارے ائر میں ہوتے ہیں دس مایکرو میو سے اگر زیادہ ان کی سائز ہیں دس مایکرو میو سے زیادہ اگر ان کی سائز ہے کوئی بھی سولیٹ پارٹیکل تو نارملی وہ خود بخود زمین کی گریوٹیشنل فورس کی وجہ سے وہ سیٹل ڈاؤن ہو جاتا ہے نیچے بھیڑ جائے گا لیکن اگر اس دس مایکرو میو سے اس کی سائز نیچے ہوگا تو نارملی وہ ہینگ رہتا ہے ہمارے قسم ایٹموسفیر میں تھی کہ ہمارے ائر کے ساتھ مل کے ان کو ہم سسپینڈڈ پارٹیکلیٹ میٹرز ایس پی ایم بھی کہا جائے گا یہ بھی تقریباً ایسے ہی سیمیٹ انڈرسٹریز یا وغیرہ جو ہمارے انڈرسٹریز ہیں ان سے ایسے کام کرنے سے یہ نکل کے آکے ہمارے انوامنٹ میں آ جاتا ہے یا اس کے علاوہ ایمیشن آف گیس جیسے ہمارے ویکلز سے نکل کے آتا ہے جیسے کی ان کے علاوہ ان میں جیسے لیڈ ہے کاربن مونو آکسائیڈ ہے یہ وغیرہ جو ہے ریلیز ہو کے ہمارے ائر کے ساتھ مل کے آتا ہے تو یہ کچھ کیا ہے کہ ہمارے کچھ ریسورس بولو یا کاز بولو جہاں سے یہ ائر پلوٹ کرتے ہیں اب ائر پلوشن جب ہو جائے گا تو اس کا ایفیکٹ بھی کچھ ہے ایفیکٹ کیا ہے جیسے ریسپیریٹری ڈیس آڈرز ہوتے ہیں اکثر ہیومنز میں جیسے استما ہو سکتا ہے برانچٹس ہو سکتا ہے جیسے کی یہ اکثر کیوں ہوتے ہیں کیونکہ سیلیکان یا ایفیسٹوسز جو ہمارے ائر میں ہوتے ہیں وہ جو ہے آپ کے ان ہمارے جو لنگز کے برانکیولز جو ہوتے ہیں ان میں یہ سیٹل ہو جاتے ہیں اور دیرے دیرے ہمارے جو لنگ ہے وہ کولیپس ہو جاتے ہیں تو استما بھی ہو سکتا ہے یا ان کی انفیکشن ہوتے ہیں ہمارے ریسپریڈیٹری جو ہمارے آرگنسیٹن کی اچھا اس کے علاوہ ریڈیکشن ان دے گروت آپ کراپ پلانٹس کی جو گروت ہے وہ کم ہو جاتے ہیں جب گروت ہی کم ہو جاتے ہیں تو اس میں فصل کی جو یل ہے وہ بھی کم ہو جائے گا اس کے علاوہ ائر پولوشن سے جیسے نائٹرس اکسائیڈ یا سلفر ڈاکسائیڈ ائر میں چلا جائے گا تو یہ وارٹر کے ساتھ مل کے نائٹرک ایسیڈ یا سلفرک ایسیڈ بنتا ہے جو وارٹر ایسیڈ رین کی شکل میں ہمارے درتی پر آ جائے گا واپس ٹھیک ہے اوپر سے گیر کے پھر نیچے آ جائے گا جس سے ہمارے کلچرل سائٹ یا مونومنٹس جیسے تاج مہلے یا کوئی بیلڈنگ سے ان کو نقصان پہنچتا ہے ٹھیک فارمیشن آف سماغ کیونکہ آپ کو پہلا پتا ہے کہ دو پلوٹنٹس مل کے تیسرا پلوٹنٹس سائنرجیزم کے ذریعے بن جاتا ہے جس سماغ بن جائے گا تو جب سماغ ہوتا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ اس دوران فاغ میں دکھائی نہیں دیتا ہے جب سماغ ہو جائے گا تو ویزیبلٹی ایشیوز آ جاتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے ٹرانسپورٹیشن ہے چاہے وہ ایوییشن کی ہے ہمارے گاڑی ہے یا بائی ائر جو ٹرانسپورٹیشن ہے سب کو جو ہے ایفیکٹ کرتا ہے بری طرح سے سائنرجیزم بھی ہوتا ہے ان پولوشن سے مل کے تو یہاں سائنرجیزم بھی لکھا گیا ہے تو یہ کچھ ایفیکٹس ہیں مین موٹے موٹے ایفیکٹس جس کے ذریعے جو ہے ایر پولوشن ہمیں کیا کرتا ہے ایفیکٹ کرتا ہے کنٹرول اس کا ہے بہت سارے جیسے کی کنٹرول پہلا یہ ہے کہ ہم الیکٹرو سٹیٹک پریسپیٹیٹرز جو ہے استعمال کریں یا سکربرز جو استعمال کریں کن میں ہمارے جو انڈسٹریز میں جو کہ ہمارے پارٹوکلیڈ میٹرز کو جیسے کی سمیٹ کی انڈسٹریز ہے وغیرہ ان سے ایسے جو ہمارے کیا بولتے ہیں اس کو ڈسٹ پارٹیکلز یا کوئی پارٹوکلیڈ میٹر ہوا میں جانے سے پہلے ان کو کیا کریں وہ وہ الیکٹرو سٹیٹک پریسپیٹرز ان کو کیا کریں ان کو پکڑے وہاں پر سکراب کریں اور اس کے بعد صاف ہوا کو باہر چھوڑنے ٹھیک اس کے علاوہ ہم کیٹلیسٹ کیٹلائٹک کنورٹرز جو ہم استعمال کر سکتے ہیں کن میں ویکلز میں گاڑیوں میں تو اس کے ساتھ ساتھ ہم کچھ کیٹلیسٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں جیسے کی پلیٹینیم ہے آچھا پلیڈیم ہے یا روڈیم ہے یہ ایسے کیٹلیسٹ استعمال کریں گے کن میں ایسے کیٹلیٹک جو ویکلز ہیں تو جب یہ ایسے کیٹلیسٹ استعمال کریں گے تو یہ کیٹلیسٹ کیا کرتے ہیں یہ ہمارے کچھ ہارم پول گیس کو جیسے کاربن مونو آکسائیڈ ہے یا نائٹروجن مونو آکسائیڈ یا نائٹروجن آکسائیڈ جو ہے ان کو کاربن ڈائیکسائیڈ یا نائٹروجن ڈائیکسائیڈ گیس جو ہمارا نارم ان میں کنورٹ کر دیا جائے گا اس سے لیس ایفیکٹیو کر دے گا اس کے علاوہ ان لیڈڈ پیٹرول اور ڈیزل بھی ہمیں استعمال کرنا چاہے کیونکہ لیڈ جب ہم گاڑی میں استعمال پیٹرول میں استعمال کرتے ہیں تو اس سے ہمارے جو یہ کیٹلیسٹ ہم استعمال کریں گے اگر ان گاڑیوں میں تو یہ کیٹلیسٹ جو ہے وہ ڈی ایکٹویٹ ہو جاتا ہے لیڈ کی موجودگی میں تو ایسے گاڑیوں میں ایسے وحیکلس میں ہم لیڈ کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ریپلیس ہم کریں گے پیٹرول ڈیزل وغیرہ جو ہے مہشینز یا گاڑیوں میں ہیں اس کو ہم کس سے کریں گے سینجی سے ریپلیس کریں گے یا ہم الیکٹرک یا ہم جس کو ہم بولتے ہیں سولر کارز یا وغیرہ جو ہے ہم استعمال کریں گے ٹھیک ہے فیزنگ آؤٹ دا آرڈر ویکلز فیزنگ آؤٹ ہو گیا مطلب پرانے گاڑیاں جو ہے زیادہ دوہاں لگاتا ہے دوہاں نکالتا ہے ان کو ہم کیا کریں گے ان کو ہم استعمال ہی نہیں کریں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یوز اپ سولر انرجی ان انڈسٹریز ان فیکٹریز یہ بہت بڑی بہترہ ایڈیا ہے آج کل کے دور میں سب سے بڑیا سولر میشن جو ہے ہم استعمال کریں گے تو ہم اپنے انوارمنٹ کو جو ہے پردوشن ہونے سے روک سکتا ہے یہاں پر سماؤ کے بارے میں تھوڑا سا لکھا گیا ہے اکثر اس میں اوبجیکٹیوز میں کوششن پوچھا جاتا ہے کہ یاس جو ہمارے ایس اے یا کوئی بھی جو کمپیٹیٹو ایگزام میں اس ٹائپ کی تو یہ سماؤگ جو ہے ڈاک کلرڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے سماؤگ اس کالرڈ فاؤگ یہ دو ٹائپ کی ہوتے ہیں کلاسیکل سماؤگ اور فوٹو کیمیکل سماؤگ تو کلاسیکل سماؤگ میں وہ ہائیڈرو کاربنس پلس نائٹروجن آکسائیڈ کی وجہ سے بنتا ہے اور یہ دونوں مل کے پھر ایک اور تیسرا جو ہے ایک ہمارا کیا یعنی سینر جزم اس پروسس کے ذریعے ہمارا یہ بنتا ہے دیکھو پر آگزی ایسٹیٹ نائٹریڈ پی اے این جو ہے وجود میں آتا ہے ان دونوں کی رییکشن سے یعنی کی یہ دونوں پرائیمری پولوٹنٹ ان دونوں کے مل سے ایک سکنڈری پولوٹنٹ وجود میں آ جائے گا اور یہ سکنڈری پولوٹنٹ ان دونوں سے زیادہ گاتک ہوتا ہے جیسے کی پین جو ہے وہ آئی کے لئے ہمارے ایریٹنٹ ہوتا ہے اس ون پارٹ پر میلین کے حساب سے یا اس سے لیس جب ہوگا تو ہمارے آئی یعنی اس سے بہت کم ہونا چاہیے اس سے زیادہ ہوگا تو ہمارے آنکھ کو جو ایریٹیٹ کرتا ہے اس کے علاوہ لائٹ والا رییکشن جو ہے یعنی پوٹو سینٹھیز میں جو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آگے فیزولوجی میں دو پارٹس ہوتے ہیں پوٹو سینٹھیز کے ایک پورشن جو پہ جو ہے وہ لائٹ کی موجودگی میں ہوتا ہے جس کو ہم لائٹ ریکشن یا ہل ریکشن بولتے ہیں دوسرا والا پورشن جو ہے ڈاریک ریکشن بولتے ہیں تو ہل ریکشن کو جو ہے یہ بلا کر دیتا ہے پین ٹھیک ہے دوسرا جو ہے ہمارا آئے گا اس میں وارٹر پولوشن ٹھیک ہے وارٹر ہمارا ایک اور ریسورس کالرلیس یو جولی ہوتا ہے آرڈر لیس مطلب اس میں کوئی بوشو نہیں ہوتا ہے ٹیسٹ لیس وارٹر کی کوئی ٹیسٹ بھی بیویسے نہیں ہونی چاہے اگر وہ ٹیسٹ وارٹر جو ہے وہ پیور ہوگا یہ یقین مان لو اور آکسیجن کی بنی ہوئی ہوتی ہے ایج ٹو جس کو آپ بولتے ہیں ٹھیک ہے اینی آئن ڈیزائرے بل چینج ان فیزیکل دیکھنے میں کوئی ہے باہر کی جو کیمیکل ان کی کیمیکل کمپوزشن میں کوئی یا بائیولوجیکل لیونگ پارٹس کو استعمال کرنے میں یا ان کی بائیولوجیکل پراپرٹیز میں کوئی چینج ہو جائے گا وارٹر کا اس کو ہم وارٹر پلیوشن کہیں گے کاز اس کے بہت سارے ہیں انڈسٹریز اور فیکٹریز سے ریلیز ہونے والے ویسٹ پروڈیکٹ جو ہے ڈیریکٹی ہمارے وارٹر باڈیز کے ساتھ مل کے جو ہے وارٹر پلیوشن ہوتا ہے ٹھیک اس کے علاوہ ڈسپوزبل ڈسپوزل آف ویسٹ بائی دومیسٹی یوز ہم گروہ پہ کرتے ہیں اپنے ویسٹ وہ وارٹر کے ساتھ مل کے وہ بھی آ جاتا ہے واشنگ آوٹ آف ایگرو کیمیکلز اکثر یہ بہت بڑا پرابلم ہے فٹلائزر کیمیکل فٹلائزر اسے حمل کرتے ہیں کیمیکل پیسٹی سائیڈ پیسٹی سائیڈ پیسٹی سائیڈ جو ہمارے کھیتی کراپ فیلڈز جو ہے ان میں ایک قسم کا جو ہے وہ انسیکٹ وغیرہ آتے ہیں ان کو کل کرنے کے لئے اسے حمل کرتے ہیں ویڈی سائیڈ ایکسٹر قسم کا گاز جو ہمیں ضرورت نہیں ہوگا ہمارے کراپ فیلڈز میں ویڈ بولتے ہیں ان کو کل کرنے کے لئے ویڈی سائیڈ اسے حمل کرتے ہیں سارے کیمیکلز یہ واش ڈاؤن ہو کے ہمارے پہنچ جاتا ہے کہاں وارٹر بارڈی اس کے ساتھ مل کے ہم تک پہنچ جائے گا اس کے علاوہ مل کے سلفرک نیٹرک بن جاتا ہے تو پیور وارٹر جو ہمارے رین کی شکل میں آتا ہے وہ امپیور ہو جاتا ہے تو یہ بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہو ایفیکٹ دیکھ لیجئے اس کی کیا ہے سپرڈ آپ ہرمپل ڈیزیز ہوتے ہیں جیسے کالرے آپ نے سنا ہوگا ملیریہ یا جوینڈیز یا ہیپٹیٹیز بھی بھائی دیوی آپ کو پتاتا چلے تو یہ سب جو ہے کس کی وجہ سے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی ہوتا ہے کس کی وجہ سے وارٹر کی جو پلیوشن ہونے کی وجہ سے منیمیٹر ڈیزیز ایک بہت بڑا ڈیزیز جو ہے جیپین اور سویڈن میں 1930 میں شاید دیکھا گیا تھا یہ کس کی وجہ سے ہوا تھا ایڈیشن مرکری درنکنگ وارٹر میں مرکری ہوتا تھا اس وجہ سے کیا ہو گیا ان میں یہ منیمیٹر ڈیزیز ہوا یہ ڈیزیز کیا ہوتا تھا لاؤس آف ویجن ہیرنگ اور سپیچ اور اس کے علاوہ بونز بھی ہو جاتے تھے آلٹیمیٹلی کومہ میں چلا جاتے تھا ایسے انسان ٹھیک ہے اس کے علاوہ لیڈ جب وارٹر میں مل جاتے تو پلیوبیزم ہوتے ہیں اس سے کیا ہو جائے گا جب لیڈ ہمارے باڈی میں پہنچ جاتا ہے اس سے ہمارے لیور کیڈنی ایفیکٹ ہوتے ہیں وزا وز ہمارے سینڈرل نروس سسٹم کو بھی یہ فارڈ ڈاوٹ کر دیتے ہیں اس کے علاوہ ایڈیشن آف فلورین جب فلورین ہمارے وارٹر میں زیادہ ہوگا اس کیس میں ہمارے فلوروسس ہوتے ہیں فلوروسس سے کیا ہو جائے گا ہمارا بون جو ہے بہت ویک ہو جائے گا ہمارے دانتیں جو ہے وہ یلو ہو جائے گا فلورین جب زیادہ ہوتے تو ایسے پانی سے ہمارے دانت یلوش ہو جاتا ہے یا زیادہ فلورین جب آئے گا تو ہمارے بون جب بہت ویک ہو جاتا ہے تو ایک خاص قسم کا سنڈروم آ جاتا ہے ناک نی سنڈروم کے ناک کے نوی نی سنڈروم ٹھیک ہے ہمارے جو نیز ہوتے ہیں ان میں زبردست قسم تو یہ بھی ایک ایفیکٹ ہے اس کے علاوہ بائیو مینگنفیکشن بہت بڑا ایفیکٹ ہے اس کا بائیو مینگنفیکشن کیا ہے دا انکریز ان دا کنسنٹریشن آف نان بائیو ڈگریڈیبل ٹھیک ہے ایک ہوتا ہے بائیو ڈگریڈیبل دوسرا ہوتا ہے نان بائیو ڈگریڈیبل بائیو ڈگریڈیبل بولتے ہیں وہ جو چیز جو ہمارے ڈیکمپوزنگ آپ کیا بولتے ہیں in that increase in the concentration of nond contaminated chemicals is wii ڈی بنیacherی ڈی کوڈی ہوگا ساعت دور میں مسلم نیٹین ہیڈٹی مری presumін Shamcido نیٹیل گورمیڈ اپ ڈی نے کینپ انڈیا پایا شکریم مرکری ہے یہ کچھ ہمارے نان بیو ڈیگریڈبل کیا ہے گیمیکلز جو ہم فیلڈ میں استعمال کرتے ہیں یہ کیا ہو جائے گا یہ ہمارے ٹروپک لیولز میں کیا ہو جاتے ہیں یعنی کہ یہ لکھا ہے increase in the concentration in ٹروپک لیولز ٹروپک لیولز مطلب ہو گیا کہ پھوٹ چین کے جو ٹروپک لیولز ظاہر سے بات ہے یہ پلانٹ تک پہنچے گا پلانٹ ہمارے پروڈوسر سے اگر پلانٹ ہم کھائیں گے تو ہم کنزومر سے ہم میں پہنچ جائے گا تو اس طرح سے یہ ڈیفرنٹ ٹروپک لیولز تک پہنچ جاتا ہے یہ مومنٹ کرتے کرتے یہ کیمیکلز تو ان کا increase ہو جانا ہمارے باڈی میں ایک لیونگ آرگنزم کے اس کو ہم بہتے ہیں بائیو میکنفیکیشن ٹھیک ہے ان نان بائیو ڈیگریڈبل کیمیکلز کا ٹھیک ہے تو اسے کیا ہو جائے گا اس میں ایک اگزامپل بھی ہاں خوبصورت اگزامپل یہاں لکھا گیا ہے ڈی ڈی ٹی ڈائی کلورو ڈائی فینائل ٹرائی کلورو ایتھین جو ہے کیونکہ میں نے پہلے بتایا ہے اسے ویڈی سائیڈ کی ان پیسٹی سائیڈ استعمال کیا جاتا تھا تو اسے برڈ کی پاپلیشن سائز کم ہوتا گیا دیکھو کیسے کیونکہ دی ڈی ٹی جو ہی ایک برڈ کی باڈی کے اندر پہنچ جاتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے اس برڈ کی باڈی کے اندر کیلشم کی میٹیبولیزم کے ساتھ انٹرفیئر کرتا ہے دسٹرپ کرتا ہے اس کو تو جب کیلشم ڈسٹرپ ہو جاتا ہے میکنیز ان کی کیلشم فارمیشن یا کیلشم میٹیبولیزم تو ایسے سیچویشن میں برڈ کی اگ لے کرتا ہے ایک جو ہے اس کا جو شل جو ہتے باہر کا چھلکا اس میں کیلشم بہت زیادہ ضرورت ہوتا ہے جب ان کی کیلشم میٹیبولیزم ہی ڈسٹرپ ہو جائے گا تو ان کی شل جو ہے وہ پراپلی بنتا نہیں تھا ایک کے جو شل نہیں بنتا تھا جب ایک کے شل نہیں بنتا تھا تو وہ ایک جو ہے بہت سارے ٹوٹ جاتے تھے ٹھیک ہے وہ ویک ہوتے تھے شل اور ایک سارے ٹوٹ جاتے تھے تو جب ایسے ایگ جب ٹوٹ جاتے تھے تو کیونکہ آپ کا پتہ ہے برڈ جو ہے وہ اپنا ریپروڈیکشن زیادہ تر ایگ کے ذریعے کرتے ہیں تو جب ایگ ہی ویک ہوگا تو ان کی بریکیج یا ان کی ویکننگ سے کیا ہوتا تھا تو یہ ایگ ان کی برڈ کی نمبر جو ہے ان کی سپیشیز یا ان کا ریڈیوز ہو جاتا تھا یہ ایک بہت بڑا ایشو تھا ایک اور اس میں آتا ہے یوٹروفیکیشن تو یوٹروفیکیشن اور بائیو میگنیفیکیشن ایک سر کوششن میں دونوں پوچھا جاتا ہے یوٹروفیکیشن جو ہے ایک اور بڑا ایفریکٹ ہے والٹ رپولوشن کا ایکسیسیو گروت آف فائٹو پلانکٹنز فائٹو پلانکٹنز ہمارے الگیز کو ہم یوزولی استعمال کرتے ہیں وہ الگیز جو فلوٹ کرتے ہیں پانی کے اوپر یا اس میں کچھ آئینو بیکٹریاز بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے زیادہ تر اس میں الگیز آتے ہیں کولورو فائسی گرین الگیز جو ہے زیادہ آتے ہیں فیو فائسیز بھی کچھ ہیں تو روڈو فائسیز ہے کچھ یہ سارے جو ہے ان کو ہم فائٹو فلانکٹنز فائٹو میس پلانٹ فلانکٹنز چھوٹے چھوٹے جو فلوٹ کرتے ہیں پانی کے اوپر یہ الگیز ہوتے ہیں یہ کسی لیک پاؤن وغیرہ جو ہے جن میں زیادہ نیوٹرنٹ ہوتے ہیں ان میں گرو کرتا ہے اب چونکہ ہیومنز جو ہے وہ کنٹینیوسلی اپنا ویسٹ جو ہے جیسے ڈل لے کھے یا پونڈ ہے ان میں فہنگ دیتے ہیں اس وجہ سے ان وارٹر باڈیز کی نیوٹرنٹ جو ہے انریچمنٹ ہو جاتے ہیں ان وارٹر باڈیز میں کیا ہو جاتے ہیں نیوٹرنٹ انریچمنٹ ہوتا ہے کیونکہ ہیومن ایکٹیوٹیز کی وجہ سے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس پروسس کو ہم بولتے ہیں کیا آپ یوٹروپیکیشن کیا بولتے ہیں یوٹروپیکیشن یوٹروپیکیشن ایک ایسا پروسس جس کی وجہ سے کسی ایکویٹک باڈیز کی جو ہے نیوٹرنٹ جو ہے وہاں پہ انریچمنٹ ہو جاتے ہیں اس وجہ سے وہاں پہ کیا ہو جائے گا جب ان میں نیوٹرنٹ ریچ ہو جائے گا تو وہاں فائٹو فلانکٹنز بہت زیادہ گروہ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں اس پورے پروسس کو ہم بولتے ہیں یوٹروپیکیشن اب جب یوٹروپیکیشن ہوگا تو اس کنڈیشن میں کیا ہوتے ہیں یوٹروپیکیشن کازد با ہیومن ایکٹیوٹیز ہیومن سے ہی ہوتے ہیں اپر سے پورا جو ہے جب فائٹو پلانکٹنز گروہ کرنا سٹارٹ کر دیگا تو اس پانی میں وہاں کی جو ایکویٹک باڈیز ہیں ان میں ریڈیوٹس اٹھ آکسیجن جو ہے یا ڈیزولڈ آکسیجن وہ کیا ہو جائے گا پانی میں جو آکسیجن اس کو ہم ڈیزولڈ آکسیجن کہتے ہیں اس کی ایک باز ابتہ ریشو ہونی چاہے جو ایکویٹک فوناز ہوتے ہیں جو ہمارے انیملز ہوتے ہیں ان کو جب آکسیجن کم ہو جاتے وہ کیل ہو جاتا ہے تو یوٹروپیکیشن کا ایک وجہ اس کے علاوہ تھرمل پولیوشن بھی ایک بہت بڑا ایفیکٹ ہے ہمارے ڈالتا ہے کیونکہ تھرمل پولیوشن جو ہے مطلب وارٹر کی جو ٹیمپرچر بڑھ جاتا ہے کیونکہ کی وجہ سے تھرمر پور پلانٹ جو ہم استعمال کہتے ہیں ان سے پانی جب گرم ہو جاتا ہے وہ سیدھا گرم پانی جو ہم وارٹر بارڈیز میں ڈالتے ہیں جس سے اسے ٹیمپرچر انگریز ہو جائے گا جو ایکویٹک فلوراز کو بھی کیل کرتے ہیں انفاناز کو بھی کیل کر دیتے ہیں کنٹرول ہم کیسے کریں گے ہم کریں گے جو ہم فٹلائزر استعمال کرتے تھے کیمیکل پیسٹی سائیڈ استعمال کرتے تھے ہمارے سائنو بیکٹیریاز کا استعمال کریں گے کل ہی آپ لیکچر میں پڑھا تو ایسے فٹلائزرز کو ہم بائیو فٹلائزرز بولتے ہیں یا بائیو پیسٹی سائیڈ ایسے انسیکٹس کو وغیرہ کو کل کرنے کے لئے دوسرا جو ان کا نیچرل پریڈیٹرز ہوگا ان کی ہم کیا کریں گے ان کی کلچرنگ کریں گے انہیں ہی کو ڈالیں گے بائیو پیسٹی سائیڈ اس طرح سے بائیو ویڈی سائیڈ کچھ ایسے گاس ہوتے ہیں آپ نے دیکھا کچھ پلانٹ ایسے ہوتے ہیں جن جو کیمیکل ریلیز کرتے ہیں باقی پلانٹس کو گروہ ہونے نہیں دیتے تو ایسے پلانٹس کو دیکھیں گے جو ویڈ اس کو کل کرے گا ان کو گروہ کریں گے ان پلانٹس کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہ کچھ بائیو ویڈی سائیڈ جو ہے ان کا استعمال کرنے سے ہم وارٹر ویلوشن سے بچا سکتے ہیں اس کے علاوہ پراپر ٹریٹمنٹ آف ویسٹ جو ہم کریں گے ٹھیک ہے اچھا باتھنگ اور واشنگ آف کلوتھ جو ہے وہ ٹوٹلی ایوائیڈ کریں گے کن میں جو ڈرنکنگ وارٹر ریسورس ہوں گے ان میں اچھا اور اس کے علاوہ فیکٹریز ہو یا انڈسٹریز ہو جہاں وارٹر استعمال ہوتے رہتے ہیں ان میں وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ جو ہے کا استعمال کر کے اور ان کو کیا کریں گے ریسائیکلنگ کرائیں گے وہاں پہ ٹھیک ہے پراپر ریسائیکلنگ کروائیں گے وارٹر کو پھر سے وہ استعمال کر سکتے اسی پانی کو تو یہ ایک طریقہ بہترین آئیڈیا ہے اس کے علاوہ ہوت وارٹر جو تھرمل پلانٹ سے نکل کے آ جاتا ہے تو ان کو پہلے کول کریں گے تاکہ وہ ہمارے وارٹر کی تھرمل جو ہے پلیوشن نہ کر دے ان کو ٹھیک ہے تو یہ ایک اور طریقہ ہے جس کے ذریعے ہم وارٹر پلیوشن کو کنٹرول کر سکتا ہے اور تو اس لیکچر میں پھلہار اتنا ہی کل کا جو لیکچر ہوگا وہاں ہم آپ کو سولیڈ ویسٹ منیجمنٹ اور جو ہمارے سویش ٹریٹمنٹ ہے اس کے علاوہ آپ کو سوائل پلیوشن کے بارے میں تھوڑا سا وہاں پڑھا دیا جائے گا ٹھیک ہے اوکے تینکیو